اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے بارے میں سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر ہم مختلف سٹیجز سے گزر کر ایک سسٹم تیار کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم تین ورڈز ان کو انڈرلائن کریں گے اور ان کو سمجھیں گے پہلے کہ اس کے بعد ہمیں پورا ٹاپک سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں پتا ہونا چاہیے کہ سسٹم کا کیا مطلب ہے اور یہاں پہ ایک ورڈ استعمال ہوا ہے لائف سائیکل اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے اسی طرح ڈیولپمنٹ کا میننگ پتا ہونا چاہیے سسٹم جو ہے یہ دراصل کمپیوٹر سائنس میں ہمارے پاس ایک انفرمیشن سسٹم ہوتا ہے اور یہ عام طور پہ کوئی سوفٹ ایئر ہوتا ہے یہ انفرمیشن سسٹم جو ہے یہ دراصل کرتا کیا ہے یہ کسی بھی اورگنیزیشن کو کسی بھی کمپنی کو ایکوریٹ اور فاسٹ انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے تاکہ وہ اورگنیزیشن جو ہے اس انفرمیشن کی بنیاد پہ زیادہ بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکے اس طرح کے انفرمیشن سسٹم کو ہم سسٹم کہتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹ جب اس کی ہوتی ہے تو وہ ایک پروسس سے ہو کر گزرتی ہے اب ہم نے پورا پروسس سمجھنا ہے اس پروسس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اور تیسرا ورڈ جو تھا لائف سائیکل کا مطلب یہ ہے کہ ہر سسٹم کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے یعنی جس ٹائم وہ سسٹم ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اس ٹائم ہم مختلف سٹیجز کو فالو کرتے ہیں جیسا کہ اس پکچر کے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مختلف ریکٹینگلز میں یہ سٹیجز دکھائے گئے ہیں اب جس کے اندر جو پہلا سٹیج ہے وہ ہے ریکوارمنٹ کا اب یہ فلفل ہونے کے بعد اس کے بعد یہ جب مکمل ہوتا ہے تو پھر نیکسٹ فیس کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر تھرڈ فیس کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح فورت فیفت سکس اور اس کے بعد سکس جب ہم پہنچتے ہیں سکس سٹیج کے بعد تو وہاں سے پھر واپس یہ فرس سٹیج کے اوپر آ جاتا ہے تو یہاں پہ ایک سائیکل بننا شروع ہو جاتا ہے سائیکل کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ ہونا یعنی ایک کام جو آپ ایک دفعہ کر چکے ہیں اس کو آپ جب دوبارہ کرتے ہیں اس کو سائیکل کہا جاتا ہے تو Census Development lso animal levar co lifecycle ہم نے اب تم اس پیش سمجھ لیا ہے اب ہم اس جن کے سٹیجز سمجھتے ہیں کہ ایک nationalist pelnet po kerami فیسجن یانچ پیچھے کون کون سے جن سے سے loyal ط dent ان کو ہم step by step سمجھتے ہیں یہ وہ ہونے یہی چھ مراحل ہیں یہاں جن سے پورا echoes một giس پر طاعت ایک ایک سسٹیجز تعمل ہوتا ہے جس میں پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے اسے ہم requirement ihnجنرنگ بھی کہتے وہ بھی ایک حریف ہے اس فیز میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سسٹم ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے اس سے related تمام requirements ہم اکھٹی کرتے ہیں اور اس فیز کے اندر requirements اکھٹی کرنے کے بعد next step یہ ہوتا ہے کہ ان requirements کا ان ضروریات کا analysis کیا جاتا ہے یعنی ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی ضروریات یا کون سی requirement جو ہیں اس سسٹم کے حوالے سے وہ زیادہ ضروری ہیں ان کو کس طریقے سے ہم نے manage کرنا ہے وہ تمام جو ہے وہ اس انیلیسیس فیز میں کیا جاتا ہے اس میں پھر مزید سرچ کیا جاتا ہے کہ مزید اور کیا ریکوارمنٹ ہو سکتی ہیں جو کہ زیادہ بہتر اس سسٹم کو بنا سکتی ہیں تو پہلے دو فیزز جو ہیں وہ سسٹم ڈیولپنٹ کے اندر نہائیت ہی امپورٹنٹ ہیں ان پہلے دو فیزز کے اندر ہمیں اس سسٹم سے متعلق ڈیٹیل انفورمیشن پتہ چل جاتی ہے کہ اس سسٹم کو ریکوائیڈ کیا ہے یا اس سسٹم کی ضرورت کیا ہے جب ہم ریکوارمنٹ حاصل کر لیتے ہیں اس سسٹم کو بنانے کے لیے تھرڈ سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر ان ریکوارمنٹ کی بنیاد پہ ایک ڈیزائن تیار کرتے ہیں اس فیز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مختلف فلو چارٹس بناتے ہیں مختلف ڈائیگرامز بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم ہر سٹیپ کو پورے سسٹم کی جو ورکنگ ہے اس کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے پورا سسٹم جو ہے وہ ایک کام کرے گا تو اس کے اندر جو ہے فلو چارٹس کے اندر جو ہے ایک ڈیٹیل سٹیپ بائی سٹیپ ایک پراسس دکھایا ہوتا ہے جس کے اندر ہر سٹیپ کے اندر ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس سٹیپ کے اندر جو ہے وہ یہ یہ کام ہوں گے اس کے بعد یہ کمپیٹ ہونے کے بعد نیکسٹ سٹیپ کے اندر یہ کام ہوں گے تو اس پورے جو فلو چارٹ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیزائن کہتے ہیں جب ہمارے پاس ایک ڈیزائن تیار ہو جاتا ہے اس سسٹم کا ایک ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے تو اب باری آتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی امپلیمنٹیشن سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایک سسٹم کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک کاغذ کے اوپر آپ نے تیار کر لیا ہے اب آپ نے اس کو بقاعدہ امپلیمنٹ کرنا ہے اب جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ عام طور پر جو ہم انفرمیشن سسٹم جو ہم کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں وہ ایک سوفٹ ائر ہوتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمارے پاس سب سے اہم جو رول ہے وہ ہے اس کا کوڈنگ کا اب آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ تمام سٹپ جو میں نے یہاں پر ڈسکس کیے ہیں وہ ایک سٹپ بائی سٹپ دکھائے گئے ہیں جیسا کہ پہلے سٹپ ہمارے پاس ریکوائرمنٹ تھا انیلیسس اس کے بعد ڈیزائن اور اس کے بعد پھر ہم امپلیمنٹیشن پر آتے ہیں امپلیمنٹیشن کی جو بات آتی ہے تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ اس ڈیزائن کی بنیاد پر کوڈنگ کرتے ہیں کوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف پروگرامنگ لینگویجز کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ سی سی پلس پلس جاوا یہ مختلف لینگویجز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم پورے سسٹم کا ایک کوڈ لکھتے ہیں کوڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس سسٹم جو ہے وہ بلکل تیار ہو جاتا ہے رن کرنے کے لئے یوز کرنے کے لئے لیکن ہم اس کو ڈائریکٹ یوز نہیں کر سکتے ہمارا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہوتا ہے ٹیسٹنگ کا ٹیسٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو وہاں پہ ہم اپنے پورے سسٹم کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اندر مختلف سٹیٹیجیز یوز ہوتی ہیں ٹیسٹنگ کے لئے اور جہاں پہ ہمیں ایرر ملتا ہے جہاں پہ ہمیں غلطی ملتی ہے ہم اس کو کوڈنگ کے ذریعے پھر سے ٹھیک کر لیتے ہیں جب ہماری ٹیسٹنگ مکمل ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اب ہمارے سسٹم جو ہے وہ اب تیار ہو چکا ہے ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے لانچ کرنے کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈپلائی کرتے ہیں ڈپلائی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس سسٹم کو بقاعدہ لانچ کر دیتے ہیں ایک عام یوزر کے لئے اور ایک عام یوزر تک اس تک کا جو ایکسس ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ یوزر جو ہے وہ سسٹم کو استعمال کر سکتا ہے یعنی آپ نے اپنا سسٹم جو ہے وہ اب ڈپلائی کر دیا ایمپلیمنٹ کر دیا تو یہ ہمارے چھ سٹپ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا ایک پورا سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی سیکس سٹپ ڈپلائیمنٹ کے بعد پھر سے جو سافٹ ائر انجینئرز ہوتے ہیں یا جس سسٹم انجینئر ہوتے ہیں وہ پھر سے کیا کرتے ہیں کہ اس کی ڈپلائیمنٹ ہونے کے باوجود اس کی مزید ریکوارمنٹ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی مزید جانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس کی ڈپلائیمنٹ ہو چکی ہے اب یہ لانچ ہو چکا ہے اب اس کے اندر مزید اس کو بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا اس کی بہتری کے لیے مزید requirement اکھٹی کی جاتی ہے اس پر پھر analysis کیا جاتا ہے اور پھر اس کا design تیار کیا جاتا ہے پھر اس کو code کیا جاتا ہے پھر testing کی جاتی ہے اور پھر ان new requirements کو deploy کر دیا جاتا ہے اس پورے cycle سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو system ہے وہ آہستہ آہستہ develop ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ system بنا لیا اور اس کے بعد آپ کو اس system کو جو ہے دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے system بنانے کے بعد وہ جو system کی development کا life cycle ہے وہ چلتا رہے گا جب تک آپ کے پاس نئی requirement آتی رہیں گی آپ کے system میں development ہوتی رہے گی تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ system development life cycle جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور system development life cycle کے اندر کون کون سے اہم مراحل ہوتے ہیں جس کی مدد سے ایک system development life cycle کام کرتا ہے